بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ہم آل ریڈی آپ کو پتا ہے نیکسس ٹریڈرز کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں جس کا مالک منصور بیگ ہے اور منصور بیگ کے مطلق ہم نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائی ہیں منصور بیگ کے مطلق میں نے ایک ٹتلی کا انکشاف کیا تھا وہ ٹتلی کون ہے اس کا نام کیا ہے وہ کیا کرتی ہے منصور بیگ اس ٹتلی کو آگے رکھ کر کس طرح لوگوں سے فراد کرتا رہا یہ پروگرام میں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے علاوہ منصور بیگ کے مطلق میں نے دعوے سے یہ کہا تھا کہ جب وہ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا یعنی کہ وہ بھی پونزی سکیم تھی پیر ڈائیمنڈ اور جب اس کے ساتھ اس میں اس نے فراڈ کیا تو ڈائی سال تک منصور بیگ اپنے ابائی علاقے یعنی کہ میرپور کشمیر کی طرف وہ نہ جا سکا لیکن اس کے بعد یہ آل باکستان پروجیکٹس میں آیا وہاں پہ اس نے عوام کو چونہ لگایا اور اب اس نے نیکسس ٹریڈر کے نام سے اپنی کمپنی بنائی آپ کو آل ریڈی منصور بیگ کے میں نے وائس نوڈ بھی سنوائے تھے جس میں وہ کہتا ہے کہ سکرین شارٹس تو بن جاتے ہیں لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ منصور بیگ اس وقت جس طرح کا سکیم کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ہوت کے ملک نوید صاحب جن کو کون نہیں جانتا ملک نوید صاحب کے مطلق بھی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے ان کے خلاف ای اے میں درخواستیں دی جا چکی ہیں درخواست گزار کون ہیں انہوں نے کیا الزام آئیت کی ہے کہ ملک نوید کس طرح عوام کو چکنی چک بڑی باتیں کر کے لوٹ رہے کیونکہ لاسٹ ہوت کے پیچھے میرا یہ دعویٰ ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ سیفر حیمان خان نیازی کی وہ کمپنی ہے لاسٹ ہوت بھی کیونکہ ملک نوید سیفر حیمان خان نیازی کے ساتھ مل کے آپ دوبارہ فراڈ کرنے جا رہا ہے اور وہ فراڈ کس طرح کا ہوگا وہ زبان سے دیام ہے جس طرح بی فور یو میں ہوا تھا خیر ملک نوید کی اوپر میں الیکس ایک پروگرام کروں گا لیکن نیکسس ٹریڈرز کے جو منصور بیگ ہیں ان موصوف کا کام یہ ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ شباب اور شراب یا شراب اور شباب کے بھی بہت زیادہ شردائی ہیں منصور بیگ صاحب نے ایک تتلی رکھی ہوئی ہے اس تتلی کو پہلے شادی کا جانسہ دیا گیا پھر اس کو استعمال کیا گیا اس کی عزت تار تار کی گی اس تتلی کا ویڈیو بیان ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کا چہرہ آپ کو نہیں دکھائیں گے کیونکہ استے آپ کو معلوم ہے کہ عزت بنتی بہت مشکلوں سے ہے لیکن منصور بیگ جیسے جب کسی درندے کے ہاتھ کوئی مجبور تتلی یعنی کہ لڑکی چڑھ جاتی ہے تو وہ ان کی عزت تار تار کر رہتا ہے اس منصور بیگ کے لیے کام کرنے والی اس لڑکی نے جو انکشافات کیے ہیں دل دہلا دینے والی انکشافات ہیں کہ منصور بیگ کس طرح اس لڑکی کو استعمال کر کے لوگوں سے انویسمنٹ لیتا تھا پھر رات کو رنگرلیاں بھی بناتا تھا شراب پی کر منصور بیگ لوگوں کے دروازے کھٹ کٹ آتا تھا گلیوں میں کیا کرتا تھا وہ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ آپ خود حیران اور پرشان ہو جائیں گے کہ ایک وہ ٹک ٹاکر جس کو مادل بننے کا شوق تھا وہ مادل تو نہ بن سکا لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور فراڈ کرنے کے لیے بھی اس نے لڑکی کا سہارا لیا ہے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والا منصور بیگ تو ہمیں یہ کہتا ہے اس کا صحافت سے بھی تعلق ہے صحافت اس کے گھر کی لونڈی ہے یہ الفاظ تھے منصور بیگ صاحب کے جس طرح ایک آپ کو یاد ہے کمر زہدی صاحب نے بھی ہمیں یہی بات کہی تھی اب منصور بیگ بھی وہی کہہ رہا ہے لیکن اس لڑکی کا جو ویڈیو بیان ہے وہ میں اگلے پروگرام میں چلاؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا اس لڑکی کا چہرہ میں بالکل نہیں دکھاؤں گا کیونکہ اس نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے اس نے اور بہت سے وائس نوٹ کچھ چیٹس وہ بھی ہمیں پروائیڈ کی ہے جس میں منصور بیگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ کس طرح کس طرح کی گپیں لگائی جا رہی ہیں کس طرح کس طرح کی تصویریں بھیجی جا رہی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ منصور بیگ کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائیم سیل میں درخواست دی جا چکی ہے اور ہاپ فولی ایف آئی اے سائبر کرائیم سیل کی جانب سے منصور بیگ کو ایک نوٹس بھی جاری ہو گیا ہو کیونکہ منصور بیگ اب لوگوں کے ساتھ مزید فراڈ کر رہا ہے اب اس نے ایک اور تکلی کے ساتھ بھی تعلقات بنا لی ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا اگر منصور بیگ اپنا موقف دے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے تب تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ